اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنی لقد نفر والکمر لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا غب لک الحمد کما ینبغی لی جلال وچھک وعظویم سلطانک و بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام نے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان پر خیر گزر رہی ہوگی پالا نمبر چودہ سورة الحجر اس کا سبق جاری ہے جس کی آیت نمبر ساٹھ تک ہم گزشتہ سباق میں پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں آیت نمبر اکسٹھ سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو جب لوت کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے تو لوت نے فرمایا تم اجنبی لوگ ہو مراد یہ ہے کہ گزشتہ رکو میں ہم نے جس واقعی کا اختتام کیا کہ فرشتے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انہیں اولاد نرینہ کی خوشخبری دی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ ہم اللہ کے حکم سے قوم لوت کو تباہ کرنے آئے ہیں کیونکہ وہ بدفالی میں بدفالی میں مبتلا ہو چکے ہیں اب یہاں سے اسی واقعے کا ذکر شروع ہے جس کی تفصیل ہم سرہہود میں پڑھ کے آ چکے ہیں یہاں اس واقعے کا ذکر دوبارہ سے ہے تاکہ قوم عبرت پکڑے نصیحت قبول کرے اور اس واقعے سے سکھے کہ رب العالمین کی نافرمانی قوموں کو کس طرح سے تباہی کا شکار کر دیتی ہے اب یہاں پر جو موجود ہے کہ لوت جو قوم تھی قوم لوت کے پاس جب وہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا تم اجنبی لوگ ہو مراد نہ وہ وہاں کے مقین تھے اگر مقین ہوتے تو حضرت لوت علیہ السلام انہیں ضرور پہچانتے اور جہاں وہ دور سے آئے تھے تو لہٰذا انہیں مہمان کنسیڈر کیا گیا تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ تم اجنبی ہو میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہم بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں یعنی فرشتوں نے پھر وہاں اپنا تعارف کروایا کہ ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور جس میں یہ شک کرتے ہیں مراد کیا ہے کہ جب حضرت لوت علیہ السلام قوم کو منع کرتے تھے بہودہ کاموں سے فہاشی سے اور ڈراتے تھے رب کے عذاب سے تو قوم کا آگے سے یہی جواب ہوتا تھا کہ لے آو وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ عذاب کہاں ہے یعنی کہ وہ حقیقی طور پر عذاب کو نہیں مانتے تھے اور وہ اس میں شک کا شکار تھے تو فرشتوں نے کہا یہ جس بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں جس عذاب کے بارے میں وہ ہم لے آئے ہیں اللہ کے حکم سے اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں پھر حکم کیا دیا کہ اللہ جس قوم میں ولی ہوتے ہیں اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں اس قوم میں عذاب نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے اس بستی میں بستے ہوتے ہیں اب وہاں پر اب تک وہ قوم عذاب سے بچی ہوئی تھی کیونکہ وہاں اہل ایمان اور انبیاء جس طرح کے ہر قوم میں تھے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا آپ یہاں سے چل پڑیں باقی قوم گرک ہو گئی بلکل اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے چل پڑیں تاکہ قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے فَأَسْرِ اصْرِ لفظ اس روح سے ہے جس طرح ہم نے جو پندرمہ پا رہا ہے اس میں آتا ہے سبحان اللذی اصْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَزْجِدِ الْحَرَابِ تو وہاں بھی اصْرَاب مراد ہے یہاں بھی جو ہے فَأَسْرِ تو اس سے مراد رات کو سفر کرنا ہے ٹھیک ہے لفظی معنی اس کے تو یہاں پر تو آپ رات کو لے جاؤ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں ٹھیک ہے یعنی حکم یہ دیا گیا کہ رات کے کسی حصے میں آپ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے چلیں اب یہاں پر گھر والوں سے مراد حضرت لوت علیہ السلام کے گھر والے اہلِ ایمان جو تھے اور جو قوم کے اہلِ ایمان تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں کیوں کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو بات اشارتاً ذکر کی گئی کہ آپ کی گھر والوں کا ذکر تھا اور اس میں جو عام بات کی گئی اور خاص طور پر تمام اہلِ ایمان کا ذکر کیا گیا بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے اس قوم کو کہا کہ تم لوگ بد فیلی کا شکار کیوں ہوتے ہو یہ میری بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کرو اور ان سے اپنے خواہشات کو پورا کرو حلال طریقے سے اب اس سے مراد ان کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ قوم کی بیٹیوں کا آپ نے اجتماعی طور پر ذکر کیا یعنی کہ بعض اوقات بعض لوگ اس کا مفہوم ارز کرتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی بیٹیاں تھی دو تھی یا روایتیں بیان کر کے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا حالانکہ ایسا نہیں تھا آپ اجتماعی طور پر تمام بیٹیوں کا ذکر کر رہے تھے خاص اپنی بیٹیوں کا ذکر نہیں کر رہے تھے یعنی کہ اے قوم کے لوگو آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کا انتخاب کرو اور وہ جائز طریقہ حلال طریقہ جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے اس کو اختیار کرو تو وہاں بھی آپ نے بیٹیوں سے مراد قوم تھی اور یہاں بھی گھر والوں سے مراد قوم کے اہلِ ایمان ہیں ٹھیک ہے پھر حکم ہوا کہ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور تم لوگوں میں سے کوئی مر کر نہ دیکھے اور سیدھے چلتے رہو جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یعنی قوم جس طرح سے عذاب میں مقتلع کی جائے گی اور قوم کا جو بھی حال ہوگا جس کے دل میں قوم کی محبت ذرا سے بھی ہوگی وہ مڑ کے تو دیکھے گا جیسے کہ آپ کی بیوی بھی تھی وہ بھی قوم کی محبت میں پیچھے مڑ گئی تھی تو یہاں اس جیز کا حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کو جہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے چلتے رہو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا یعنی پیچھے والوں کی محبت دل میں نہ لیے بیٹھنا ایک جو خالص ایمان والے تھے بالکل ایسا ہی انہوں نے کیا اور انہوں نے پیچھے کو پیچھے کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور یہ جہاں چلتے جانے کا ذکر ہے اس سے مراد کون سی بستی ہے دیکھیں آپ صدوم آباد تھے صدوم میں ٹھیک ہے تو حضرت لوت علیہ السلام کو وہاں سے روایت کے مطابق شام ملک شام میں جانے کا حکم دیا گیا تو یہاں مراد کیا ہے جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے مراد شام علاقہ ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جرگ کار دی جائے گی رات کے پچھلے پہر حضرت لوت اپنے ساتھ ہم قوموں کو لے کر وہاں سے چل پڑے اور جب آپ اس علاقے سے نکل پڑے تو پھر اس قوم کو صبح کے وقت ارلی مورننگ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور شہر والے خوشی خوشی آئے اب یہاں سے مراد واقعہ پیچھے سے بیان کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں ان کے عذاب کا ذکر ہے جرگ کار دی گئی یعنی وہ سیرے سے قوم جو ہے وہ نستوں نبوت کر دی گئی تھی اس قوم کو جی سزا میں مبتلا کیا گیا تھا اس کا ذکر آئندہ آیات میں آ رہا ہے اب یہ جو ہے نا آیت نمبر سکسٹی سیون اہل المدینہ یستبشیرون ٹھیک ہے یہاں واقعہ پیچھے سے بیان کیا جا رہا ہے اس وقت جبکہ وہ فرشتے انسانی شکل میں انسانی روپ میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے تھے ٹھیک ہے یہاں مدینہ سے مراد وہ مدینہ نہیں ہے جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں مدینہ سے مراد شہر ہے ٹھیک ہے عربی میں مدینہ دن شہر کو بولا جاتا ہے خواہ وہ کوئی سا بھی ہو یہاں مدینہ سے مراد شہر صدوم ہے وہ بستی صدوم ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ شہر والے خوشی خوشی یعنی قوم کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ خوبصورت نوجوان قوم میں داخل ہوئے ہیں اور وہ لوت کے گھر ٹھہرے ہیں تو وہ بدنیتی کے ساتھ وہاں پر حضرت لوت علیہ السلام کی دروازے پر آ گئے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کر دیے جائیں تو لوت نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں تم مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو یعنی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کی عزت و تقریم کرنا بھی اہل ایمان کا شیوہ ہے اور آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں مہمان آئیں تو ہمیں ان کی عزت و تقریم کرنی چاہیے جیسا کہ ذکر ہے اس آیت میں کہ حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ یہ میرے مہمان ہیں ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو مجھے شرمندہ کرے اور پھر حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو اس سے مراد کیا ہے مہمانوں کے سامنے تم بالکل بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش یا ایسی حرکت کرنے کا اظہار کرنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ یہ میرے مہمان ہیں جو میری طرف بیجی گئے ہیں تو انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا کیا ہم نے تمہیں یعنی آگے سے حضرت لوت علیہ السلام کو انہوں نے دڑلے سے جواب دیا بے دڑکو کے کہ ہمارے معاملات میں تم دخل اندازی مت کرو تو آپ نے فرمایا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں تو ان سے نکاح کرلو اگر تمہیں کرنا ہے تو حضرت لوت علیہ السلام نے یہاں پر یعنی ہاں اولائی بنا دی یہ میری بیٹیاں ہیں اس سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے تو کہا ان کندم فائلین اگر تم کرنے والے ہو یعنی اگر تمہیں کرنا ہی ہے اپنی ضروریات کو پورا تو خواتین کے عورتوں کے ذریعے حلال طریقے سے نکاح کرتے ہوئے پورا کرو پھر اس کے بعد اے حبیب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشاہ میں بھٹک رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کہ شو کرتی ہے کہ نبی پاک سے اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جان کی قسم یہ کافر ضرور اپنے نشاہ میں بھٹک رہے ہیں فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما رہا تھا اور تسلی دے رہا تھا محمد عربی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان قوموں کے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ کو جھٹلانے والے تھے اپنے انبیاء کے ساتھ ان کی تقصیب کرنے والے تھے اپنے انبیاء کی ان کا حال کیا ہوا تو آپ کی جان کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافر ضرور اپنے حقیقتن نشے میں بھٹک رہے ہیں مدہوش ہیں جو انہیں کسی بات کا کسی چیز کا ہوش نہیں ہے اور یہ جو قیامت کو اور موت کو اور آخرت کو جھٹلائے بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ ضرور وہی کچھ ہوگا ضرور ان کی ویسے ہی پکڑ ہوگی جو گزشتہ قوموں میں جھٹلانے والوں کا انجام ہوا کیا انجام ہوا پھر اس انجام کا ذکر ہے اب کیا مراد ہے تو انہیں پکڑ لیا چنگار نے سورج نکلتے ہوئے جیسے کہ ذکر ہوا کہ صبح صبح کے وقت ان پر عذاب آیا تھا تو ارلی موننگ جب طلوے آفتاب تھا تو اس وقت ایک ہولناک جیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جس کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا یہ آیات بہت دل پر اثر کرتی ہیں اور دل ہل جاتا ہے کہ ایسی طاقتور کومیں ایسی ایسی بڑی کومیں اللہ نے فرمایا تو ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کا حصہ کر دیا آلیہ صاف اللہ وہی ذات بلندیاں دینے والی اور وہی پستی میں گرا دینے والی ہے جو بلندیوں کا مان بلندیوں کا پاس نہیں رکھتا اس کو پھر گہرے کوئے میں کھڑے میں جا کے گرنا پڑتا ہے وہ اس کا مقدر بن جاتا ہے لہٰذا جب اللہ عزت دے جب اللہ تبارک و تعالی عزت نوازے بلندیاں نوازیں تو اسی ایک کی ہم دو سنا کی جائے بلا شبہ وہ عطا کردہ اللہ ہی کی ہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر کا شکار ہو جائیں اور وہی حال ہو جس طرح یہاں پر عذاب کا ذکر ہے کہ اس کی بلندی کو ہم نے پستی میں بدل دیا وام ترنا علیہم حجارہ اور ہم نے ان پر برسائے پتھر اب یہاں پر جو ذکر ہے کہ ان پر پتھر برسائے گئے اور یہاں چیخ کا بھی ذکر ہے اور یہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ اس بلندی اس بستی کی بلندی کو پستی میں بدل دیا تو اس کا ذکر پڑھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وحی نازل فرمائے گی کہ ایک تو کھولنا کڑک نے ان کو پکڑ لیا دوسرا یہ کہ حضرت جبرائیل نے اس بستی کو بلند کی آسمان تک اور وہاں سے پلٹ دیا اور وہ تمام کی تمام نستو نابود ہو گئی اور پھر اس چیز کا ذکر ہے جو اس آیت میں مذکور ہے کہ ان پر پتھر مارے گئے یعنی وہ لوگ جو کہ اس وقت اس بستی میں موجود نہ تھے عذاب نے ان کو بھی آن گھیرا اور عذاب نے ان کو بھی پکڑ لیا اور ان کی بلندیوں کو پستیوں میں بدل دیا اور جو لوگ اس بلندیوں میں موجود نہیں تھے ان کو پتھر آ لگے جو کہ نشان کیے گئے تھے ہر شخص کو وہ پتھر پڑا جس سے وہ ادھری ڈیر ہو گیا پھر حکم ہوا بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں بحثیت امت یہ تمام برائیاں مجموعی طور پر ہم تمام اس کا شکار ہیں انڈویجیل ہی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص میں کہیں نہ کہیں بہتان باندھنا وغیرہ وغیرہ لیکن اجتماعی طور پر ہم بحثیت قوم بحثیت ملت مر چکے ہیں ہمارے اندر کے اخلاق کردار وہ تمام چیزیں جن میں سے کسی ایک کی وجہ سے قومیں تباہ ہو گئیں وہ تمام ہم میں موجود ہیں تو پھر کیسے ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں اور جو ملکی صورتحال ہے اور جو بحثیت ملت امت امت مسلمہ کی پوری دنیا میں صورتحال ہے وہ اس چیز کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ خدارہ مسلمانوں سنبھل جاؤ اپنے حالات پر گور کرو کیوں مسلمان اس بدحالی کا شکار ہیں کیونکہ جب قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے حدیث کو سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے احکامات الہی سنت نبوی کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو انسان اسی طرح پستی کا شکار ہوتا ہے اسی طرح وہ بصیت قوم بصیت ملت مر جاتا ہے جیسے ان قوموں کے ساتھ ہوا تھا تو اس میں نشانیاں ہیں ان واقعات میں کہ ہم سمجھیں رب فرما رہا ہے غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے نشانیاں پھر کہا اور بے شک وہ بستیاں اس راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہیں بے شک اس میں ایمان والوں پر رکھتے ہیں وہاں سے چل پڑتے ہیں جہاں یہ بستیاں آباد ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کا کیا حال ہوا جہاں بستیاں آباد تھیں تو آج وہاں پر کھنڈرات موجود ہیں اور لوگ ایزہ عبرت حاصل کرنے کے لئے ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رب العالمین کو جٹلانے والوں کو کہاں سے کہاں تک اللہ رب العالمین لے آتا ہے جب وہ بلندیاں دیتا ہے تو پھر جب وہ عزتیں دیتا ہے تو پھر وہ چھین بھی سکتا ہے اگر ان کا پاس ان کا مان نہ رکھا جائے اور بے شک کسیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے صحاب الائی کا جھاڑی کو کہتے ہیں حضرت شریب کی قوم مراد ہے تو پھر یہاں پر مختصرن ذکر ہے اور کیا ذکر ہے کہ وہ ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں مراد یہی ہے کہ وہ راستے ہمارے سامنے ہیں لوگ وہاں سے آج بھی تجارت کی گھر سے گزر کے جاتے ہیں جہاں یہ بستیاں موجود ہیں قوم شویب کی اور اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا ہے اس کا ذکر ہے ڈیٹیل اللہ علی جلعظیم وصدق وصولہ نبی جلکریم سج فرمایا اللہ نے جو اسمت والا ہے مجھے دعا میادر کی گا تارش دار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ